اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوہم صالح علا تتقون پچھلے والی رکوع میں جو ہے پچھلے والی آیات میں حضرت حود علیہ السلام کا جو ہے حضرت عاد علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ چللا تھا کہ ان کے بارے میں ان کے قوم کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے جن کو قوم سمود کہتے ہیں ان کا تذکرہ چلنا ہے کہ قوم سمود بھی جو ہے اپنے پیغمبروں کو جو ہے جھٹلایا تھا اذا قال لهم جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ اعلیات التقون کیا تم لوگ اللہ سے ڈڑتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے دنگیان تمہارے لئے ایک امانتدار اور سچا رسول بنا کر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تمہارے پاس فتقوا اللہ لہذا تم لوگ جو ہے اللہ سے ڈرو وَأَطِعُونَ آرِ میری بات مانو میں جو کہا رہا ہوں اس پر عمل کرو آگے فرمائیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ یہ جو ہم تمہارے سامنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ہم جو تمہارے سامنے جو ہے ایک اللہ کی جو ہے برائی ان کے تعریف کر رہے ہیں تو اس کا عجر جو ہے اس کا پیسہ جو ہے اس کے ہم تم سے نہیں مانگ رہے ہیں کیا ہم تم سے نہیں مانگ رہے ہیں اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں اس کا عجر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا ہے جو تمام جہانوں کا جو ہے پروردگار ہے اور تمام مخلوق کی پرورش کرتا ہے تمام جو ہے پور عالم کا جو ہے پروردگار ہے آگے فرمائیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم اس خوشفہمی میں ہو کہ تم اس دنیا کے اندر جو ہے ہمیشہ سکون سے رہو گے یعنی یہ چیزیں جو ہے تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ ان چیزوں میں نہیں رہو گے فی جنات وعیون جنت جو باغ باغ ہیں جو باغیچا ہے وعیون آج جو چشمیں ہیں وَزُرُوعِ وَنَخَلِنْ تَلْعُوَا حَظِيم اور یہ جو کھیتیں ہیں اور جو خجور ہے جس کے اندر جو ہے ایک گچھا لگا ہوا ہے جو بلکل اعدم بہت زیادہ جو اس کے اندر فلا ہوا ہے خجور ان ساری نعمتیں جو ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ساری زندگی یہیں رہو اور تمہیں ساری زندگی یہ ساری نعمتیں ملتا ہی رہے تم اس خوشفہمی میں مت رہو اور وَتَنْخِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِين اور تم لوگ جو ہے فخر میں تکبر کے انداز میں جو ہے اپنی ہاتھوں سے جو پہاڑ کو تراش کر گھر بناتے ہوں جی قوم سمود جو ہے اللہ نے ان کو کیا طاقت دیا تھا یہ لوگ اپنی ہاتھوں سے جو ہے پہاڑ کو تراش کر گھر بناتے تھے آج ہم لوگ اپنی ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں کھود سکتے ہیں خود لیں گے پورا ہاتھ جو خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم لوگ قداری ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئے گئیں آج کا لیکن اللہ نے کیا ان کو طاقت دیا ہاتھ کے اندر ہتھوری سے نہیں ہاتھ سے ہاتھ سے جو پہاڑ کو تراشتے تھے گھر بناتے تھے آج بھی وہ گھر موجود ہے کیا اللہ نے ان کو طاقت دیا تھا لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے انسائی نعمتوں کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے ہم تو طاقتور ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے دیکھو ہم اپنے ہاتھوں سے جو پہاڑ کو تراشتے تھے گھر بنا لیتے ہیں ہم کیوں ہی ماننا ہیں اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دیا اتنی سارے نعمت دیا ہم کیوں ہی ماننا ہیں کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ تم لوگ جو ہے فخر میں تکبر میں پہاڑ کو تراشتے ہو اور اس میں اپنے گھر بناتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ لِحَادَ تُمْ جو اللہ کی حد کو جو ہے اللہ کی رسی کو جو ہے پار کر کے آگے نکل چکے ہیں یعنی روحسہ جو کفار جو سردار تھے ان کی بات ہے تم مت مانو اللَّذِينَ جُوْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں جو ہے فساد مچاتے ہیں لڑائی جھگرہ کرواتے ہیں وَلَا يُسْلِحُونَ اور کبھی صلح کی بات نہیں کرتے کہ آپس میں اگر کسی بھائی کے اندر یا محلے کے اندر کسی شخص نے کوئی لڑائی جھگرہ ہو گیا ہو تو ان دونوں کے اندر صلح نہیں کراتے ہیں بلکہ اور جو ہے فساد مچا دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ان کا کامی وہی ہوتا ہے دن بھر کے اس کے کان میں ہے اس کے بات اس کے کان میں اس کی برائی اس کے طرف اب دونوں کو کیا کیا بیچ میں لڑا دیا اور اپنی جا کے آرام سے سو گیا اور وہ دور سے دیکھتے رہا تھا ہنستے رہا تھا ہاں مزا آگیا دیکھیں تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے اب بچنا بھی چاہیے وہی کہا رہے ہیں ایسے لوگوں کے جو ہے پیروی مت کرو جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں وَلَا يُسْلِحُونَ اور کبھی بھی جو ہے صلح کی بات نہیں کرتے کبھی بھی اچھی بات نہیں کرتے قَالُوا اُن لوگوں نے کہا کہ اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے بہت بھاری جادو کا اثر ہو گیا ہے کیا الزام لگا دیا فوراں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر بہت بھاری جادو کا اثر ہو گیا ہے تمہارے اوپر کسی نے جو ہے جادو کر دیا ہے مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُنَا مَگر یہ کہ تم جو ہے ہماری طرح ایک انسان ہو کیا ہو ہماری طرح تم انسان ہو کھاتے ہو پیتے ہو چلتے ہو فیرتے ہو بزار میں جاتے ہو بی بی کے ساتھ رہتے ہو تو ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو تم کیسے نبی بن گئے ہوئی کہا رہے آپ کہا رہے ہیں اگر آپ واقعی میں سچے نبی ہیں اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو آپ کوئی ایک نشانی یا کوئی مجھزام کو دکھا دیجئے لیکھے آئیے تو انہوں نے خانش کیا کہا تھا کہ آپ جو پہار دیکھ رہے ہیں اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیجئے ہم کو تو فورا جو ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ لو یہ اونٹنی ہے اور اس کا حق یہ ہے یہ جو ہے تمہارے کوئے سے ایک دن یہ پانی پیے گا اور دوسری دن جو ہے ایک دن جو مقرر جو ہوگا اس دن جو ہے تمہارا جانور پانی پیے گا ایک دن جو ہے یہ اونٹ پانی پیے گا اور دوسری دن جو ہے تمہیں جو ہے اپنا جانور کو پانی پیلاو یا بھر کے رکھ لو جو کرنا کرو اس کا یہ حق ہے اور تم کبھی بھی جو ہے غلط نیت سے اس کو چھونا بھی مت کیا ہے غلط نیت سے یعنی مالنے کے نیت سے اس کو تکلیف پہنچانے کے نیت سے کبھی چھونا مت اس کو اگر تم چھو لیے تو فیأخوزکم عذاب یوم عظیم تو اللہ تعالی تمہارے اوپر جو بہت بھاری عذاب دیں گے تمہارے اوپر جو بہت بھاری عذاب آئے گا ان لوگوں نے کیا کیا بات نہیں مان فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِين انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے مار دیا کیا کر دیا مار دیا اور نادمین اور سب کے سب شرمندہ ہوئے در گئے کہ آ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت بھاری غلطی ہو گئی تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ تو اللہ نے ان کے اوپر فورا جو ہے عذاب لیا گیا عذاب کیا آیا کہ ان کے اوپر ایک سخت چنگھار ایک آواز ایسی آئی جس کو سن کے یہ لوگ ان کا سینہ جو ہے قلیجہ جو ہے فٹ کے رہ گیا سب بہوش ہو گئے ایک آواز کی دریئے سے دیکھیں اللہ کس کو موت کس طرح سے دے رہا ہے حلاق و برباد کر رہا ہے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں انسان اگر سوچے ایک آواز کے سننے سے کیسے اس کو موت آگئی اور ایک نہیں پوری قوم تباہ برباد ہو گئے اور اس اونٹنے کے قتل کرنے والا صرف چاری آدمی تھا باقی جو ہے خاموش تھا بتا نہیں رہا تھا کس نے قتل کیا تو جس کی اس میں کیا کہا اللہ نے سب کو جو ہے لے کے سب کو ختم کر دیا ایک ایسی آواز آج چنگھار آئی جس کے جو آوازی لوگ سنے جس کی آواز تمام لوگوں کے جو کہے جو پھٹ کے رہ گئے سب بے ہوش ہو گئے حلقی سہادہ نہیں ان نفیض آلی کے علا آیا قرآن کہا رہا ہے کہ بے شک اس میں جو ہے بہت سالی نشانیاں اور عبرت ہے ہم لوگوں کے لئے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب جو ہے صاحب اقتدار اور رحیم بھی ہے اور ہمارے گناہوں کو کیا ہے معاف کرنے والے بھی ہیں تو اس رکوع کے اندر دیکھئے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم جو قوم سمود ہے انہوں نے کتنی بھاری غلطی کی تھی کہ اللہ نے ان کو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا دی اس اونٹنے کو تو مچ ہو لیکن انہوں نے کیا کیا ملتی کی جیسے کبھی کبھی ہم بچوں کو منع کر دیتا کہ یہ چیز مچ ہو تو بچے جا کے چھوتے رہتا ہے وہی قوم سمود کا بھی ہے اور اللہ نے دیکھے قوم سمود کو کیا دولت نعمت سے نوازات تھا کہ وہ ہاتھ سے جو ہے پتھر کو تراشتے تھے کیا ان کی طاقت تھی کیا ناخن میں آج ہم لوگوں اپنے ہاتھ سے جو مٹی بھی نہیں کھوڑ سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جو ہے وہ قداری حیدکرن کیا کیا چیزیں آگئی ہیں لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت دیا وہ لوگ جو ہاتھوں سے جو ہے پہاڑ کو تراشتے تھے گھر بناتے تھے اور ایک سے ایک نقشہ بناتے تھا ہاتھوں سے لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ طاقتور ہیں ہم کیوں ایمال لائیں ہم کیسے تمہارے پر ایمال لائیں سب کو جو ہی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے